آج ہم رائس وارٹر سے فیس کلینزر، فیس ٹونر اور فیس فائٹنگ کریم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک باہول میں چاولوں کو بھگو دیا ہے اب ہم اسی پانی کو یوز کریں گے ان تینوں چیزوں کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کلینزر پر پیر کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو چمچ چاول کا ہٹا اس کے بعد ہم شامل کریں گے چاول کا پانی جو ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا چاولوں کو چار سے پانچ گھنٹوں کے لئے وہی پانی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے دو سے تین چمچ اسے مکس کر لیں گے جب تک یہ مکس ہو رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اب یہ مکس ہو چکا ہے اب میں اسے اپنے فیس پر اپلائے کروں گی اسے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لیں اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اپنے فیس پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں رائس فلور آپ کی سکن کو وائٹن کرتا ہے آپ کی سکن کو ایون ٹون کرتا ہے آپ کی سکن سے پیمپلز کو دور کرتا ہے رائس وارٹر بہت ہی بینیفیشل ہے اویلی سکن کے لئے اور سمرز میں تو یہ بہت ہی بہترین کام کرتا ہے آپ کی سکن کو اویل فری رکھتا ہے یہاں پر میں اپنے فیس کو واش کر کے آپ کو ریزرٹس دکھا رہی ہوں اب ہم ٹونر بھی پیر کریں گے ٹونر کے لئے ہم ایک خالی بوٹل لیں گے کوئی بھی سپری بوٹل آپ لے لیں اس کے لئے ہم پیور رائس وارٹر کو اس میں ڈال لیں گے یہاں پر میں نے اسے بوٹل میں ڈال لیا ہے رائس وارٹر کے علاوہ اس میں کچھ بھی یوز نہیں کرنا اب میں اسے اپنے پورے فیس پر اپلائے کروں گی اور اسے اپلائے کرنے کے بعد اسے ایسے ہی ڈرائے ہونے دیں یہ آپ کی سکن کو ٹائٹن کرے گا اور آپ کی سکن پر برائٹنس لائے گا اس کے بعد ہم پیور کریں گے جی فیس کریم اس کے لئے ہم نے دو چمچ ایلویرا جیل وہی پانی چاول کا جو ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور ایک وائٹامین ای کا کیپسول اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بیسن بیسن شامل کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے جب تک کہ مکس ہو رہا ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اب یہ مکس ہو چکا ہے اب میں اسے فیس پر اپلائے کروں گی ہماری کریم تیار ہو چکی ہے اسے اپنے پورے فیس پر اپلائے کریں پورے فیس پر جب یہ اپلائے ہو جائے تو آپ اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں بیسن آپ کی سکن کو وائٹن کرے گا ایلویرا جیل آپ کی سکن کو سوٹ کرے گا یہ آپ کو میں واش کرنے کے بعد اس کے ریزرٹس دکھا رہی ہوں اللہ حافظ